سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسر ون ایف کے تحر سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی ختم کر دی سیاستدانوں کی ناہلی تاہیات نہیں ہوگی آرٹیکل باسر ون ایف کے تحر تاہیات ناہلی کا فیصلہ واپس لے جاتا ہے چیف جسیس خالی فائز عیسیٰ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نواز شریف و جانگی ترین کے تاہیات ناہلی بھی ختم سپریم کورٹ نے چھے اکے تناسب سے فیصلہ سنایا سمیولا بلوچ کیس کا فیصلہ بھی ختم کر دیا الیکشن نیٹ کے تحت ناہلی کی مدت پانچ سال تک ہے ناہلی کی مدت کے قانون کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل باسر ون ایف کو آئین سے الگ کر کے نہیں پڑا جا سکتا باسر ون ایف کی کوئی قانون وضاحت نہیں کرتا سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سات رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی لاجر بینچ میں جسیس منصور علی شاہ جسیس یہیہ فریدی جسیس امین الدین خان جسیس مسرط حلالی جسیس جمال مندخیل جسیس محمد علی مذر بھی بینچ کا حصہ تھے آرٹیکل باسر ون ایف کوئی از خود لاغو ہونے والی شک نہیں ہے یہ آرٹیکل ناہلی کے ڈیکلیریشن اور مدت کے تائین کا طریقہ نہیں بتاتا عداتی ڈیکلیریشن کے ذریعے باسر ون ایف کی تشریف اس کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے عداتی ڈیکلیریشن دینے کے والے سے کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں باسر ون ایف کی تاہیات کسی کی انہلی والی تشریف اس آرٹیکل کے سکوپ سے باہر ہے ایسی تشریف امیدوار کو ووٹ دینے کے بنیادی حق کو ختم کرتی ہے ایسی تشریف آرٹیکل سترہ میں درج حقوق کے خلاف ہے جب تک کوئی قانون باسر ون ایف کو قابل عمل بنانے نہیں بنتا اس کی حیثیت باسر ون ڈی ای اور جی جیسی ہے الیکشن ایٹ کی سیکشن دو سو بتیس میں ترمیم کو جانچنے کی زورت باقی نہیں رہتی سیاستدانوں کی تاہیات نہلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری جسر یا یا افریدی کا تاہیات نہلی ایکسریتی فیصلے تھے اکتلاف احترام کے ساتھ میں ایکسریتی فیصلے سے متفق نہیں ہوں آرٹیکل باسر ون ایف کی تاہیات نہلی تاہیات ہیں اور نہ ہی مستقل ناہلی عدالت فیصلہ موجود ہونے تک ہے سمیلہ بلوچ کیس میں از خود نتیجہ قانونی طور پر درست ہے جسی یا یا افریدی کا اکتلافی نوٹ یہ بڑا خوشائن فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو غیر ناانصافی ہوئی تھی اس کا تدارک ہوئے اور انہوں نے جو اپنا ارلیئر ڈیسیان تھا سمیلہ بلوچ کا جس میں سپریم کورٹ نے ایک ایسی تشریح کر دی جس کا آئینی شکوں سے کوئی تعلق اس لیے نہیں تھا کہ جو آئینے پاکستان میں کوالیفیکیشنز اور ڈس کوالیفیکیشنز جو ہیں الیکشن میں حصہ لینے کی ان میں تہہی پہ یہ تہہی ہے کہ وہ تاہیات ناہل کر دیا جائے کسی کو وہاں پہ ٹائم مقرر کیے گئے ہیں یا اس الیکشن کی حد تک ہے یا جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ فائیو یئرز کا ہے سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کیس میں بھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ہے انہوں نے اپنی آناہ کا مسئلہ نہیں بنایا آزم نزید تارڈ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا سپریم کورٹ نے عبام دور کیا ہے ایک ناانصافی کا ازالہ ہوا ہے آئین پاکستان میں کہیں نہیں لکھا کسی کو تاہیات ناہل کر دیا جائے سپریم کورٹ نے اس کاروائی کو آناہ کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ ایک دبا دھویا ہے لگی رہنمہ آزم نزید تارڈ کی دنیا نیوز سے گفتگو سپریم کورٹ کا ناہلی سے متعلق درست فیصلہ ہے ایک بڑی غلطی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کی تلافی ہوئی ہے پاناما میں ناہلی بھی ایک خلط فیصلہ تھا سپریم کورٹ کو چاہیے اپنے باقی فیصلوں پر بھی نظر سانی کرے فیصلے سے ناہل تمام افراد اب الیکشن میں حصہ لے سکیں گے قوانین کی تشریف پارلیمان کا کام ہے عدالتیں آئندہ اپنے دور اکار میں رہ کر فیصلے کریں گے سابقا ٹرنی جنرل عرفان قادر کی گفتگو آج سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا آئین کی منپسند تشریح کے ذریعے نواز شریف کی تاہیات ناہلی کی گھرونی سازش تن توڑ گئی میں دل کی گرائیوں سے اپنے بھائی اور قائد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں قائد نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے میں اب کوئی قانونی رکاورٹ نہیں نواز شریف کو دوبارہ موقع ملا تو ترقی و خوشحالی کا سفر پھر سے شروع ہوگا صدر مسمیق نون اور استحقام پاکستان پارٹی میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر معاملات حتمی مراحل میں داخل دونوں جماعتوں میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر اعلان جلد متوقع آئی پی پی کو قومی اسمبلی کی ساتھ صوبائی اسمبلی کی گیارہ سے تیرہ سیٹے دیے جانے کا امکان جانگیر ترین کو لودھرہ کے بجائے این ایک سو انچاس ملتان سے ایڈجسمنٹ لڑایا جائے گا علیم خان کو این ایک سو ستنہ لاہور میں ایڈجسٹ کیا جائے گا فردوس آشکوان ہمایوں اختر مرادراز پروکہ بیر رانہ نظیر نوریز شکور کے لیے سیٹ ایڈجسمنٹ پر فیصلہ نہ ہو سکا اقوام ملتحدہ سے بھی قراردات پاس کرا لیں ایڈجسن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیپ جرسیس کہہ چکے ہیں کہ پتھر پر لکی رہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے چیپ جرسیس کی بات میں زیادہ وزن ہے یا چند سینیٹرز کی ذاتی آنا کی سیاست کو دفن کر کے بہتر مستقبل کا بندوبست کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی اپنی وجہ سے جیل میں ہیں سیاست میں جو روایت ڈالی گئی بانی پی ٹی آئی کو توبہ کرنی پڑے گی سب سے زیادہ کاغذات دوزہ تیرہ میں مصرد ہوئے جب بانی پی ٹی آئی کو لانچ کیا جا رہا تھا امید ہے بارہ سال بعد زلفکار بھٹو کیس میں انصاف ضرور ملے گا سپریم کورٹ کے لیے موقع ہے اپنے ادارے سے دا کو دھویں براول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو پی پی چیئرمنٹ سماعت سے قبل لطیب خوصہ سے گلے بھی ملے